Hey guys, it's me Alam and I'm back with another video اس ویڈیو میں ہم سوڑڑ سار کے لیٹس اپیسوڈ کو ایکسپلین کریں گے I hope آپ کو میری وائس اور ایکسپلینیشن کافی زیادہ پسند آئے گی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی آپ انجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو اب تک ہم نے دیکھا لوو فینگ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تھندر ورل میں انٹر کرتا ہے جہاں اسے ایک رائنو کا ہون کلیکٹ کرنا تھا پر وہ رائنو کافی زیادہ خطرناک تھا اس لئے وہ سبھی چھپ کر رائنو ہون کو کلیکٹ کرتے ہیں پر تب ہی وہاں ایک بندہ لوو فینگ سے سارے ہون کو چھیننا چاہتا تھا پر لوو فینگ اور اس کی پوری ٹیم مل کر اس بندے کے سارے ممبر کو بڑی یسانی سے کل کر دیتے ہیں اور وہ بندہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے آگے ان سبھی کو ونڈ ہون سٹون کلیکٹ کرنا تھا پر بیچ میں ہی کافی سارے رائنو بیسٹ ان سبھی کو گھیر لیتے ہیں ماسر ہونگ، لوو فینگ، لی سین، تائنین، اوگو سارے لوگ لگتار ان رائنو پر اٹیک کر رہے تھے پر رائنو بیسٹ تعداد میں کافی زیادہ تھا اور اب ان سب کو بچنا بھی مسکل ہو رہا تھا پھر لوو فینگ لیکویڈ سیلور گارڈ کو آرڈر دیتا ہے اور لوگ لیکویڈ سیلور گارڈ ان سبھی کیلئے پتلہ سا راستہ بناتی ہے جس سے لوو فینگ اور اس کی پوری ٹیم ان سبھی رائنو سے بچ کر باہر نکل جاتے ہیں آگے ماسر لی سین لوو فینگ سے کہتا ہے فائنلی ہم سب بچ گئے پر لوو فینگ اس سے کہتا ہے سکنڈ برادر تم ایسے بات مت کرو کیونکہ جب تم ایسے بات کرتے ہو تب ہی ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے اب آگے تو یہ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھیں ماسر لی سین لوو فینگ کو پیچھے کر کے اس تھنڈر انرجی سے فائٹ کرنے جاتے ہیں پر وہ تھنڈر انرجی ماسر لی سین پہ بہت پاہفل اٹیک کرتی ہے جس سے ماسر لی سین کافی بری طرح گائل ہو جاتے ہیں وہ لوو فینگ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پاس کافی پاہفل تھنڈر انرجی ہے ایونکہ اس کے سامنے ماسر لی سین کا تھنڈر پاور کافی زیادہ ویک ہے پھر بباتہ بتاتی یہ تو تھنڈر ورڈ کی فائلکن برڈ ہے اس کے پاس کافی پاہفل تھنڈر پاور ہے یہ اس ورڈ کی سب سے یونیک برڈ ہے تب ہی وہ فائلکن برڈ دوبارہ سے ان پہ اٹیک کرتی ہے لوو فینگ ماسر لی سین کو بچا لیتے ہیں اور سارے لوگ اس تھنڈر اسٹرائک سے بچ جاتے ہیں پھر لوو فینگ اوگو سے کہتا ہے تم سیکنڈ بریدر کا خیال رکھنا اور اب لوو فینگ ماسر ہونگ اور تائنین تینوں اس برڈ پہ اٹیک کرنا جاتے ہیں سب سے پہلے تائنین اپنے سارٹ سے اس پہ پاہفل اٹیک کرتا ہے لیکن وہ فائلکن کافی زیادہ پاہفل تھا وہ بڑے یسانی سے تائنین کو پیچھے کر دیتی ہے اتنے میں ہی لوو فینگ فائلکن پہ کافی پاہفل سارٹ اٹیک کرتا ہے پھر ماسر ہونگ بھی اپنے سپیر سے اس پہ اٹیک کرتے ہیں تب ہی وہ نوٹیش کرتے ہیں کہ ان اٹیک سے تو فائلکن برڈ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے پھر فائلکن برڈ اپنے تیل سے تائنین پہ اٹیک کرتی ہے جسے تائنین کافی دور پیچھے جا کر گرتا ہے اور اب وہ کافی غصے میں بہتی فاسٹ ماسر ہونگ اور لوو فینگ کا پیچھا کرتی ہے پھر لوو فینگ اور ہونگ بہتی فاسٹ موو کر کے اسے چکمت دے دیتے ہیں لیکن فائلکن برڈ کا سپیڈ کافی زیادہ فاس تھا وہ فارنی ماسر ہونگ اور لوو فینگ کے پاس آ کر تھنڈر پاور سے اٹیک کرتی ہے جسے بچنے کیلئے لوو فینگ مانٹین سیل کا یوز کر رہا تھا جبکہ ماسر ہونگ اپنے ڈومین کا یوز کر رہے تھے ادھر گرسے سے تائنین اٹھتا ہے اور وہ فارنی فائلکن برڈ پہ اٹیک کرنے جاتا ہے ادھر لوو فینگ اور ہونگ لگتار فائلکن برڈ کو ڈاش کر رہے تھے تب ہی تائنین وہاں آتا ہے اور وہ اپنے سوڈ سے فائلکن برڈ پہ اٹیک کرتا ہے جس سے فائلکن برڈ کافی دور پیچھے چلی جاتی ہے پر وہ فارنی ان سبی کے اٹیک کو ڈاش کر کے ان پر تھنڈر پاور سے اٹیک کرتی ہے جس سے تینوں کو کافی جور کا جھٹکہ لگتا ہے لوو فینگ کہتا ہے فورچنیٹلی ماسر ہونگ اور اس کے پاس دومین لیول کی ارمر ہے وہ اس کے باڈی کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے اگر ان کے پاس اتنا پاپفل ارمر نہیں ہوتا تو ان کا بھی حال ماسر لیسن جیسا ہوتا ادھر وہ فائلکن برڈ لگتا ہے تینین پہ تھنڈر پاور سے اٹیک کر رہی تھی پھر لیسن کہتا ہے تینین کے پاس تو کوئی بھی ارمر نہیں ہے وہ خطرے میں ہے مجھے اس کی مدد کرنا چاہیے پھر وہ فوراں ہی اپنے موین وینگ کا یوز کرتا ہے دوسری اور ماسر ہونگ بھی اپنے موین وینگ کا یوز کر رہے تھے وہ دونوں موین وینگ کا یوز کر کے فائلکن برڈ کو قید کرنا چاہتے تھے اسی بھی تینین کو ہو ساتا ہے اور وہ گسے سے دوبارہ سے فائلکن برڈ پہ اٹیک کرنا چاہتا تھا پر اب اس کا سوڑ نیچے گر رہا تھا تو اوگو اپنے منٹل پاور کا یوز کر کے اس کے سوڑ کو اوپر بھیج دیتا ہے اب وہ سوڑ بہتی فارس تینین کی اور جاری تھی ادھر وہ فائلکن برڈ بہتی فارس ماسر ہونگ اور لیسن کو اپنے ساتھ لے جارا تھا اور اچانکہ بہتی پاورفول تھنڈر اٹیک کرتا ہے جس سے دونوں کا موین وین اٹیک دیسٹوئی ہو جاتا ہے تب ہی وہاں تینین آ کر بہتی پاورفول سوڑ اٹیک کرتا ہے اب فائلکن برڈ فارن ہی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھے اتنے میں ماسر ہونگ اپنے ڈومین کو ایکٹیو کر لیتے ہیں ادھر لوہ فینگ ڈیلنگ کون کا یوز کر کے فائلکن برڈ کو قید کرنا چاہتا تھا تینین بھی اس پر سوڑ سے اٹیک کر رہا تھا وہ تینوں لگتار اس پر اٹیک کر کے اس کو ڈومین میں قید کرنا چاہتے تھے لیکن تب ہی فائلکن برڈ ایک سیملی پاورفول تھنڈر اٹیک کرتی ہے جس سے وہ تینوں نیچے گر جاتے ہیں ماسر ہونگ کہتے ہیں کہ اس کا اٹیک تو کافی چودہ پاورفول ہے اسے ایسے ڈیفیٹ کرنا بڑا مسکل ہے تب ہی دوبارہ سے وہ فائلکن برڈ ان پر اٹیک کرنے آتا ہے وہ تینوں اپنے سیل کا یوز کر کے اسے بچنے کی کوسس کر رہے تھے پر اوگو کو پتا تھا کہ اس فائلکن برڈ کو روکنا اتنا آسان بھی نہیں ہے اس لئے وہ فارن یہ فائلکن برڈ پر منٹل اٹیک کرتا ہے منٹل اٹیک کرنے کی وجہ سے فائلکن برڈ اپنے آپ کو کنٹول نہیں کر پاتا ہے وہ انکونسیسنس ہو گیا تھا اسی کا فائدہ اٹھا کر ماسر ہونگ لوو فائنگ اور تائنین تینوں لگتار فائلکن برڈ پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لوو فائنگ اور تائنین دونوں اپنے سوڈ سے اس پر اٹیک کر رہے تھے اور ماسر ہونگ اپنے سپیر سے اس پر پاہفل اٹیک کرتے ہیں جس سے وہ فائلکن برڈ کافی دور پیچھے جا کر گرتا ہے منٹل اٹیک ہونے کے وجہ سے فائلکن برڈ خود کو کنٹول نہیں کر پا رہا تھا اس لئے وہ فارن یہ وہاں سے فلائی کرتے ہوئے ایک روک پہ آرام کرنے لگتا ہے اور اچانک ہی کافی جور سے چیکتا ہے یہ دیکھ کر بواہ تک کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور وہ ان کو انفارم کرتی ہے کہ یہ تھنڈر فائلکن برڈ کافی زیادہ خطرناک ہے اس کا اٹیکنگ اور ڈیفینس کیپیبلیٹیز دونوں ہی ایکسٹریم لیبل کا ہے اور یہ ہنٹ کرنے میں بھی کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اگر یہ ایک بار اپنے ٹارگٹ کو ڈیسائیڈ کر لیتی ہے تو کافی مہینوں تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے اس سے ڈیل کرنا کافی زیادہ مسکل ہے ادھر لوو فائنگ اوگو سے کہتا ہے اوگو تو کیا یہ تمہارا منٹل اٹیک تھا وہ کہتا ہے ہاں ماسٹر لیسن کہتے ہیں تم نے صحیح کیا کچھ حد تک تم نے تو اسے اندر کر دیا تب ہی دوبارہ سے فائلکن برڈ ان پر اٹیک کرنے آتا ہے اوگو بتاتا ہے کہ وہ منٹل اٹیک تو بائچانس ہوا تھا اب وہ گھبرائے وائے کہ اس سے ڈیل کرنا کافی زیادہ مسکل ہو سکتا ہے اس لئے سبھی کو بچ کر رہنا ہوگا پھر لوو فائنگ اور سارے بندے فارنی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور فائلکن برڈ بھی ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے لوو فائنگ کہتا ہے ہمیں اس سے بچنے کے لئے فارنی ایک گفہ میں جانا ہوگا جہاں پہ یہ فائلکن برڈ اندر نہیں آ سکتی ہے لگتار وہ فائلکن برڈ ان کا پیچھا کر رہی تھی پر تبھی اچانک سے ہی سارے لوگ کسی گفہ میں چلے جاتے ہیں اور فائلکن برڈ اس گفہ میں اندر نہیں جا پاتی ہے ایسا کر کے لوو فائنگ اور اس کی ٹیم فائلکن برڈ سے بچ جاتے ہیں ادھر لوو فائنگ ماسٹر لی سنگ کو ایک میڈیسن دیتا ہے اور کہتا ہے تم اس وارٹر کو یوز کرو اس سے تمہارا جکم فارن یہ ہیل ہو جائے گا ماسٹر لی سنگ اس میڈیسن کو یوز کرنے لگتے ہیں لوو فائنگ کہتا ہے سایت سے آج رات تک تم بلکل ہی صحیح ہو جاؤ گے پھر وہ تائنین اور اوگو سے کہتا ہے تم دونوں دھیان رکھنا کئی وہ فائلکن برڈ اندر نہ آ جائیں اور وہ ماسٹر ہونگ سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اس سمیہ میں ورچال ویل میں جا کر اور بھی زیادہ پریکٹس کرنا چاہیے تاکہ ہم اس فائلکن برڈ کا سامنا کر پائیں ہونگ کہتا ہے ٹھیک ہے تم ورچال ویل میں جاؤ پریکٹس کرو میں سیکنڈ برادر کا خیال ٹکوں گا ادھر وہ فائلکن برڈ ابھی بھی گفہ کے باہر فلائی کر رہا تھا ایسا مانو کہ اب وہ لوو فائنگ اور اس کی ٹیم کو جانی دسمن بنا لیا ہو وہ تو اس کا پیچھا چھوڑنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ورچال ویل میں ہم دیکھتے ہیں بابا تا کچھ کام کر رہی تب ہی اچانک ہے اس کے پاس پاہفول انرجی فلیکچوئٹ ہوتا ہے یہ دیکھ کر بابا تا ساکھ ہوتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے لوو فائنگ ورچال ویل میں پریکٹس کر رہا ہے وہ فارن ہی لوو فائنگ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تم سول چل پریکٹس کر رہے ہو تم دوسری بار سول چل کی پریکٹس کیوں کر رہے ہو لوو فائنگ بتاتا ہے کہ جب سے اسے یہ بک ملی ہے اس میں ماسٹر ہیانبو کے کافی سارے سیکریٹ میتھڈ ہیں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں اسے پریکٹس کرتا ہوں اور وہ پوری طرح سے چپٹر ون کا پریکٹس کر چکا ہے اب وہ سیکنڈ چپٹر کا پریکٹس کر رہا ہے بابا تا کہتی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے سیکنڈ چپٹر تو پلس فائر سیل ہے لوو فینگ کہتا ہے ٹھیک ہے آج رات تک وہ فرس چپٹر کو فنیس کر دے گا اور پلس سول سیل سپریچول ماسٹر کے لئے کافی زیادہ بینیفیٹ ہوگا کیونکہ سول سیل سے سپریچول ماسٹر کو کچھ باہ فول سپریچول اٹیک ملتا ہے اور اس فائلکن برڈ کو بلیو نہیں ہوگا کہ کوئی بس ایک رات میں کتنا زیادہ باہ فول ہو سکتا ہے مطلب کہ لوو فینگ فائلکن برڈ کو سپریچول پاور سے ہرانا چاہتا ہے لوو فینگ کہتا ہے کہ وہ فائلکن برڈ کو ڈیفیٹ کرنا چاہتا ہے پھر بابا تا لوو فینگ کو ارینہ میں لے آتی ہے اور وہ لوو فینگ کے فوریڈ پر ایک مارک بنا دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے جو بھی پلس سول سیل ماسٹر کر لیتا ہے اس کے پاس کس ایسا سول مارک ہوتا ہے اور یہ اتنا زیادہ پافل ہوتا ہے کہ ایونکہ تم بس پلس رہی اپنے انیمی کے برین کو ڈیمیج کر سکتی ہو ایونکہ اگر تمہارا انیمی تم سے ہائر لیول پر ہی کیوں نہ ہو تم اسے پلس سے ڈیفیٹ کر سکتی ہو اور یہ کام تم بہت ہی فارسٹ کر سکتی ہو جس سے تم اپنے انیمی کو بہت ہی فارسٹ کل کر سکتی ہو پھر بابا تا لوو فینگ کو انفارم کرتی ہے کہ اس کا گولڈن بیس اسٹار لیول 9 کو اچیف کرنے والا ہے بس تم ایک اسٹیپ میں ہی کاسمک لیول کو اچیف کر سکتی ہو پھر لوو فینگ پوچھتا ہے نوال انسین فیملی کا سپیس سیپ کو ارتھ میں آنے میں کتنا ٹائم لگے گا بواہتہ بتاتی ہے نوال انسین فیملی کا سپیس سیپ دو سال اور چار مہینے کے اندر ارتھ پہ لینڈ کرے گی لوو فینگ کہتا ہے مجھے اس ٹائم کے اندر فوراں ہی پاہ فل بننا ہوگا وہ فوراں ہی گولڈن بیس کو کوئس مک لیول میں پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ لوو فینگ بس گولڈن بیس سے ہی نوال انسین فیملی کے بندے کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے دوسری اور ہم دیکھتے ہیں ایلیڈ ڈیوین کچھ اپنا کام کر رہے تھے تب ہی اچانک سے ہی وہاں پہ کوئی مسٹریس سے بندہ اپیر ہوتا ہے ایلیڈ ڈیوین کہتا ہے بائی ہارو تم یہاں پہ کیوں آئے ہو بائی ہارو ایلیڈ ڈیوین سے پوچھتا ہے ارتھ پہ جتنے بھی مارسٹر ہے ان کی لیول کیا ہے وہ کتنا پاہفل ہے جرہ ہمیں بھی بتاؤ ارتھ کے مارسٹر آخر کتنا پاہفل ہے کہ ایوین کی وہ سب پولا کے لائٹ ٹیم کو بھی کل کر دیئے اور بیچارہ پولا بھی واپس نہیں آ پایا ایلیڈ ڈیوین کہتا ہے ارتھ پہ ایک انسین ٹیون ہے ارتھ کے لوگ اسے گیٹ نمبر ون کے نام سے جانتے ہیں وہ ریون میکنیکل ریس سیولائیسن سے ہے آج تک کوئی بھی اس سپیسیپ کے اندر نہیں جا پایا ہے پھر وہ بائی ہارو کو بتاتا ہے کہ میں نے سنایا کہ ارتھ کے آنر لوو فینگ ایوین ون بلین آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور ہمارے فیملی لیڈر نوو لینسین اسے آفر کیے تھے پھر وہ نوو لینسین کے آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا ایوین کی وہ ورچول ورل میں نوو لینسین سے فائٹ بھی کیا تھا تو تم خود کو زیادہ پاہفل مت سمجھو تم انہیں انڈرسٹی میٹ کرنے کی گلتی مت کرو پر بائی ہارو اس سے پوچھتا ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ ارتھ میں جانے میں کتنا ٹائم لگے گا ایلر ڈیوین کہتا ہے دو سال اور چار مہینے بائی ہارو کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اپنا پریکٹس کنٹینیو کرتا ہوں مجھے کسی بھی آرگنیزیسن سے فارک نہیں پڑتا ہے اور وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے پریسان کرنے کی حمد مت کرنا یہ سن کر ایلر ڈیوین کو اس پر کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اسی گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس تائم میں یونیورس لیول ایٹ پہ ہوں اور فیلال بائی ہارو کا لیبل ایلر ڈیوین سے دو لیول زیادہ ہے اس لیے وہ ایلر ڈیوین کو اتنا بھاؤ نہیں دیتا ہے وہ اسی صحیح سے کلین ریڈر بھی نہیں مانتا ہے گصے سے ایلر ڈیوین کہتے ہیں میں فیوچر میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا اوکے تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تب تک آپ سب ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس پور ووچنگ